محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کی تصدیق ہو چکی جو انہوں نے دجال کے بارے میں کہی تھی اور یہ عظیم خبریں جو آج سے چودہ سنیاں قبل محمد علیہ السلام نے دی تھی جن کے بارے میں اس وقت تصور کرنا بھی محال تھا ان خبروں سے نہ صرف محمد علیہ السلام کی حکانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے بلکہ ان کے دشمن خواہ وہ جو کھل کر دشمنی کا اظہار کرنے والے ہوں یا پھر ان کے امتی ہونے کا لبادہ اڑ کر ان کی طرف اپنے گڑے ہوئے جھوٹوں کو منصوب کر کے نہ صرف خود دین کے نام پر ان کی کردار سازی کرنے میں دھم رات مصروف ہیں بلکہ باقی دشمنوں کو بھی محمد علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے اچھا خاصا مواد فراہم کرتے رہے اور آج تک یہی کر رہے ہیں یہ سب کے سب دشمن آج اللہ کے فضل سے زلیل و رسوا ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں شدید ترین زلت سے دوچار کر دیا ناظرین اس کے علاوہ ہم ان موضوعات پر بھی بات کر چکے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اب ہم بات کریں گے کیسے موضوع پر جس کی بنیاد پر دجال کو انسان قرار دیا جاتا ہے اور وہ ایک واقعہ ہے جسے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات کے نام پر پھلایا گیا عام کیا گیا جو کہ مختلف روایات کی صورت میں ہم تک پہنچا ناظرین ہم اللہ کے فضل سے اس واقعے کو ہر پہل اسے کھول کھول کر سامنے رکھیں گے تا کہ آج تک جن حقائق کو چھپا کر بے بنیاد اور باطل عقائد و نظریات کو پروانچ رہایا گیا ان کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے حقیقت کھل کر واضح ہو جائے حق ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ اگر حق ہر لحاظ سے کھلنے کے باوجود بھی آپ گمراہی کا سودا کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی اور اگر آپ اللہ سے رجوع کریں حق کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں فلا کا سودا کریں تب بھی آپ کی اپنی ہی مرضی یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے ناظرین تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ والے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم مختصرا اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا دجال انسان ہو سکتا ہے اگر انسان ہو سکتا ہے تو پھر جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک دو سوالات پر بات کریں گے تاکہ تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ والے موضوع کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے اور باقی ایسے جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان پر بات کریں گے لیکن اپنے اس موضوع کے مکمل ہونے کے بعد ناظرین جب ہم روایات میں گور کریں تو دجال کی صرف آئین جس کا ترجمہ آنکھ کیا جاتا ہے آنکھوں کی تداد کم سے کم بارہ سے زیادہ بنتی ہے اور یہ وہ تداد ہے جو روایات ہم تک پہنچ سکی ان سے پتہ چلا ورنہ بہت سی روایات تو ہم تک پہنچی ہی نہیں تصور کریں جو روایات ہم تک پہنچی ہی نہیں اگر وہ روایات بھی پہنچ جاتی تو یہ تداد اس قدر بڑھ سکتی تھی یعنی بارہ سے کئی گناہ زیادہ ہو سکتی تھی ناظرین سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے صرف چار آئین کا ذکر کر رہے ہیں جیسے بیان کرتا یہ چار ہیں اسی طرح آپ خود روایات سے باقی کو جمع کر سکتے ہیں آپ کو کم سے کم بارہ کی تداد لازم ملے گے جس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان بارہ یا اس سے زائد آنکھوں والا ہو سکتا ہے فرض کریں اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دجال اوارالعین ہوگا جس کا ترجمہ ایک آنکھ والا کیا جاتا ہے اور اگر محتلی تعبیلات پہنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بھی جائے کہ آنکھیں بارہ نہیں ہیں آنکھیں دو ہی ہیں لیکن ان کی صفات بارہ سے زیادہ ہیں تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کی روشنی میں تین آئین کا لازم ذکر ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین میں دیکھیں ایک دائیں آنکھ دوسری پائیں آنکھ اور تیسری شمال والی آنکھ یوں واضح الفاظ میں تین آنکھوں کا ذکر ملتا ہے تو کیا کسی انسان کی تین آنکھیں ہو سکتی ہیں اور اگر تین آنکھیں ہو سکتی ہیں تو پھر اسے ایک آنکھ والا کیوں کہا گیا یعنی کہ اگر اسے کانا کہا گیا تو پھر ایک آنکھ والا یعنی کانا کیوں کہا گیا پھر تو تین آنکھوں والا کہنا چاہیے تھا اور ناظرین ان تین کے علاوہ وہ بھی ہیں جو مٹی ہوئی ہیں یعنی سیرے سے ہیں ہی نہیں اب جب انسان کی تین آنکھیں ہوں اس کے علاوہ وہ جو مٹی ہوئی ہیں وہ بھی ہوں تو پھر اس سے ایک آنکھ والا کیسے کہا جا سکتا ہے اور پھر ناظرین اس سے بھی بڑھ کر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا کیونکہ بعض روایات میں اوارل این الیسرہ آتا ہے اور بعض میں اوارل این الیمنی آتا ہے اور بعض میں اوارل این الشمال آتا ہے یعنی کہ بعض روایات میں اس کا دھائیں آنکھ سے اگر یہ ترجمہ جو کرتے ہیں کانا ہونا کرتے ہیں تو دھائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے کہ دھائیں آنکھ سے کانا ہوگا بعض روایات میں بائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے یعنی کہ اول کا ترجمہ جو یہ کانا کرتے ہیں اگر یہ ترجمہ لے لیا جائے یہ معنی لے لیا جائے تو بائیں آنکھ سے کانا اور بعض میں شمال والی آنکھ سے این سے کانا کے الفاظ آتے ہیں پھر اسی طرح ناظر اس کی کون سی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی بعض روایات میں دائیں مٹی ہوئی ہوگی جو ان کے تراجم ہیں ان تراجم کے مطابق بعض میں بائیں بعض میں شمال یعنی یہ کہ ناظرین وہ تینوں ہی آنکھوں سے کانا ہے تو پھر اس کی وہ کون سی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے وہ دیکھے گا یقیناً پھر وہ ان کے علاوہ کوئی چوتی ہوگی اور پھر جو مٹی ہوئی ہے وہ پانچمیں چھٹی ساتمیں یعنی اس طرح جو بالکل چپتی ہے اور ایسے ہی جیسے جیسے آپ غور کرتے چلے جائیں تو اس کی آنکھوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اب ناظرین آپ خود غور کریں کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا یعنی بعض روایات میں دائیں کا ذکر ہے بعض میں بائیں کا ذکر ہے بعض میں شمال کا ذکر ہے تو کون سی آنکھ سے کانا ہوگا ناظرین اس سوال کا جواب کسی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے نہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جو اس بات پر بزید ہے کہ دھجال انسان ہوگا ناظرین یہ صرف چند سوارات ہیں جو صرف اور صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا پھر اس نظریہ کی بنیاد پر احادیث کو یعنی روایات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا اور ہر وہ شخص جو دھجال کو ایک شخصیت ایک انسان قرار دینے پر بزید ہے وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا اس کے علاوہ درجنوں نہیں سینکنوں سوالات ہیں جن میں سے بات پر ہم بات کریں گے لیکن ہم اس موضوع کے بعد یعنی کہ جب ہمارا یہ موضوع مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم ان سوالات کے طرح بھی آئیں گے اب جب ناظرین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا دجال بھائی آنکھ سے کہنا ہوگا دجال دائی آنکھ سے کہنا ہوگا یا شمال والی آنکھ سے کہنا ہوگا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی طرح باقی آئین کا بھی ذکر ہے اور ناظرین آور کسے کہتے ہیں یہ ہم پچھلی ساتھ میں تفصیل کے ساتھ جان چکے پھر آئین کسے کہتے ہیں آئین آنکھ کو نہیں کہتے آئین تو کہتے ہیں دیکھنے کے آلے کو جیسے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بشر کو جو دیکھنے کا آلہ لگایا ہے جسے آپ آنکھ کہتے ہیں تو جو صفات جو خصوصیات اس آنکھ میں پائی جاتی ہیں وہ خصوصیات و صفات جس شہ میں بھی جس آلے میں پائی جائیں گی اس آلے کو اس شہ کو آئین کہا جاتا ہے ناظرین کسی ایک بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی یہ سب کا سب آپ کو تراجم و تفاصیر میں ملے گا عربی مطن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا آپ کو تراجم و تفاصیر میں اس لیے ملے گا کیونکہ لوگوں نے جو خود کو علماء کہلاتے رہے اور کہلاتے ہیں انہوں نے دجال کے بارے میں پہلے ایک نظریہ قائم کیا پھر اپنے اسی نظریہ کو اپنے اسی عقیدے کو روایات کی صورت میں پیش کیا روایات کو اسی طرح سے توڑا مرودا گیا اللہ کے فلسط دجال کے موضوع پر جب بات مکمل ہو چکے گی تو ہم آخر میں ان کے تراجم و تفاصیر کی بھی اچھی طرح سے پول کھولیں گے آپ کے سامنے حقائق بالکل ہر لحاظ سے سامنے رکھیں گے ناظرین کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے کبھی کہا جاتا ہے وہ بائیں آنکھ سے کانا ہے کبھی کہا جاتا ہے شمال والی آنکھ سے کانا ہے پھر اس طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ دائیں والی جو آنکھ ہے اس سے وہ اس کی سپارٹ ہوگی یا اس طرح کے ایسے جتنے بھی تراجم موجود ہیں کوئی ایک بھی ترجمہ عربی زبان کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا اس کا عربی مطن کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ہم بار بار پیچھے بیان کر چکے کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا مگر صرف اور صرف معنی بیان کی جا سکتے ہیں آج معنی کے بجائے مفہوم کا لفظ استعمال کی جاتا ہے اور معنی سے مراد ترجمہ لے لیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط العام ہے رادرین تمام کی تمام روایات میں کہا گیا کہ دجال ہی وہ شئے ہے جو یک طرفہ دیکھنے کا عالی ہے اور وہ کوئی ایک عالی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی جو الحمدللہ پیچھے گزشتا ایک ساتھ میں گزر چکی وہ ناظرین یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ دجال تمہاری اکلوں میں آ جائے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال کیا ہے اس کے بارے میں میں سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کر چکا بتا چکا تمہیں اس کے باوجود بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری اکلوں میں آ جائے یعنی کہ دجال تمہاری اکلوں میں آئے گا ہی نہیں اب ناظرین گور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کی زندگی میں دجال نے آنا ہے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دجال کو پہچان ہی نہیں سکو گے دجال تمہاری اکلوں میں ہی نہیں آئے گا کہ دجال کیا شئے ہے وہ تمہاری اکلوں میں ہی نہیں آئے گا اب ناظرین جن کی زندگی میں دجال نے آنا تھا آنا ہے جب ان کی عقل میں ہی دجال نہیں آئے گا وہ دجال کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے الٹا اس کا مسیحہ سمجھ لیں گے تو ناظرین جن کی زندگی میں دجال نے آنا ہی نہیں تھا جن کی زندگی میں دجال کا کوئی تصور تک بھی نہیں تھا تو انہوں نے دجال کے پورے نقشے کیسے کھینچ ڈالے ان کو یہ اختیار کس نے دیا ان کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی کہ دجال ایک شخصیت ہوگی اس کا بقاعدہ ایک نقشہ جو ہے وہ ڈیزائن کر دیا ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کی زندگیوں میں دجال نکلے گا کہ دجال ان لوگوں کی اقلوں میں نہیں آئے گا جن کی زندگیوں میں نکلے گا اب ہوتا کیا ہے کہ جن آج سے پیچھے چلے جائیں دو چار سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے ہزار سال پہلے تو جن کی زندگیوں میں دجال کے بارے میں تصور کرنا بھی محال ہے ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے رہے انہوں نے دجال کا پورا ایک نقشہ کیائی دیا اور اقصریت آج تک اسی پر ڈٹی ہوئی ہے اور گمراہی کا شکار ہو رہی ہے اور گمراہی کا شکار ہوئی ہے ناظرین اب آتے ہیں کہ دجال کو انسان کس بنیاد پر قرار دیا گیا یعنی دجال کو انسان ثابت کرنے یا دجال کے انسان ہونے کے عقیدے کی وجہ کیا بنی وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر دجال کے ایک انسان قرار دیا گیا بلکہ نہ صرف انسان قرار دیا گیا بلکہ ایک معین شخصیت جو کہ ایک جزیرے پر قید ہے یہ تاثر یہ عقیدہ یہ نظریہ پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا دجال کو انسان سمجھنے اور دجال کا انسان ہونے کا نظریہ ایک ایسی روایت بنی جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے ناظرین یہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے یہ مختلف روایات کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے اور پھر مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے روایات میں ایسی خامیاں موجود ہیں اس واقعے کے اندر ایسی خامیاں اور ایسے تضادات موجود ہیں جن کی وجہ سے تحقیق کرنے والوں نے ایسی تمام روایات کا سیرے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں منگڑت قرار دیا اور بلا شک و شبہ اگر کوئی انسان کوئی شخص غیر جانب دارانہ تحقیق کرے تو اسے منگڑت ہی قرار دے گا مگر اس کے باوجود وہ تمام لوگ جنہوں نے دجال کو ایک انسان قرار دیا وہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں صحیح قرار دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس دجال کو انسان قرار دینے کی واحد یہی ایک دلیل ہے اگر وہ بھی اس کو منگڑت قرار دیں تو ان کے دجال کے بارے میں تمام تر اقائد و نظریات کی امارت زمین بوس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اسے منگڑت قرار دینے کو تیار ہی نہیں ہے ناظرین اس روایت پر اطرازات کرنے والوں نے جو سوالات اٹھائے وہ حقیقتن ایسے ہیں کہ ان کا جواب دینا اس وقت تک ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس بات پر بزید رہیں یا بزید رہا جائے کہ اس روایت کا ایک ایک لفظ صحیح ہے لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ روایت میں ایسی کمزوریاں اور خامیاں تو موجود ہیں مگر اس کے باوجود جو واقعہ ان روایات میں بیان ہوا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ضرور موجود ہے تو اس صورت میں اس روایت پر اٹھنے والے تمام تر اطرازات کے تسلیم بخش جوابات دیے جا سکتے ہیں ناظرین اطرازات اٹھانے والا فریق چاہتا ہی یہی ہے کہ اس روایت کو یا اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کو صحیح ماننے والے یہ بات تسلیم کریں کہ اس میں یا ان روایات میں ایسی کمزوریاں خامیاں موجود ہیں تو اس کے بعد اس روایت کے صحیح ہونے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اور ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی اور اسی خوف سے اس روایت کو صحیح ماننے والے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ روایت میں خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں کیونکہ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ان کے پاس اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی یوں ان کے دجال کے بارے میں یہ آقائد زمین بوس ہو جاتے ہیں کہ دجال ایک انسان ہے اور یہی وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور ایسے تمام کے تمام لوگ خواہ ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو وہ روایات کے ایسے تراجم و تشریحات کرتے ہیں جن سے نہ صرف روایت کے اصل مطن میں پیدا ہونے والے تمام تر سوالات غائب کر دی جاتے ہیں بلکہ دجال کو انسان ثابت کرنے والے اپنے نظریات کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جو محض تنمے کی حد تک صحت دوکے پر مبنی ہوتی ہے اگر اس روایت کے اصل مطن عربی کو دیکھ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ یہ علماء کے نام پر طبقہ جان بوجھ کر علم کے باوجود سادال و عوام کو کتنا عظیم ترین دوکہ دے رہا ہے نہ صرف اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے بلکہ لا تداد انسانوں کی آخرت سے بھی کھلوار کر رہا ہے اور ناظرین عوام بھی آنکھیں بند کر کے ان کے تراجم و تفاصیل و تشریحات پر ایسے ایمان لے آتی ہے اور لا رہی ہے جیسے کہ یہ اللہ کے معبوض کیے گئے انبیاء ہوں اللہ کے رسول ہوں ہم صرف اور صرف اللہ کے فضل سے نہ صرف اس روایت کی بنیاد پر دیے جانے والے دوکوں کو افشا کریں گے بلکہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی ہر لحاظ سے ایسے کھول دیں گے کہ کسی قسم کا بھی کوئی ابحام باقی نہ رہے اور اللہ کے فضل سے کوئی ابحام باقی نہیں رہے گا ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلے ہم اس روایت پر تحقیق کریں گے کہ آیا اس روایت کی کوئی وقت ہے بھی یا نہیں آیا کہ یہ روایت قابل تسلیم ہے بھی یا نہیں تاکہ اس روایت کی وجہ سے علماء دجال کے دوکے میں مقتلع لوگوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور اس بات کے پیش نظر سب سے پہلے اس روایت کو پڑھنے سے جو سوالات سامنے آتے ہیں ہم ان سوالات کو سامنے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس روایت میں بیان کی جانے والے واقعے کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کریں گے اس لیے ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جن کتبے روایات یعنی کتبے حادیث میں یہ روایت مذکور ہے ان کتب کے صفحات کو انہی لوگوں کے تراجم کے ساتھ ہم سکرین بھر پیش کرتے ہیں تاکہ تمام ناظرین اس روایت کو جہاں جہاں جس جس کتاب میں بھی یہ آئی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھ سکیں اس کے بعد ہم اس پر اٹھنے والے سوالات کو سامنے لائیں ناظرین ہم وقت کی بچت کے لیے سکرین پر اس روایت کو تھوڑا تیزی سے پیش کریں گے لیکن آپ اسے پڑھنے کے لیے سکرین کو روک روک کا تسلی سے پڑھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت سکرین پر جو روایات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ صحیح مسلم کی ہیں اور انہی لوگوں کے تراجم آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں ناظرین آپ جو روایات سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سنن ابو داؤد کی ہیں یعنی ابو داؤد کی ساتھ پڑھ سکتے ہیں ساتھ پڑھ سکتے ہیں اب جو روایات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ مسند احمد بن حمل کی ہیں مسند احمد کی ساتھ پڑھ سکتے ہیں 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 اس وقت جو سکرین پر آپ کو روایت نظر آ رہی ہے وہ ابن ماجہ کی ہے ناظرین ان روایات کو آپ خود پڑ چکے اب ان روایات میں پیدا ہونے والے سوالات کو ہم سمنے لائیں گے ان میں سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک آپ نے خود پڑ لیا کہ ایک مقام پر مذکور ہے کہ فاطمہ منتقیس کہتی ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی اور عدد گزاری جیسا کہ سکرین پر آپ کو مسلم کی روایت کا متن نظر آ رہا ہے اور ناظرین جیسے ہی ہم آگے بڑھیں تو دوسرے مقام پر بیوہ کی بجائے طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق کے بعد عدد گزار رہی تھی جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا متن نظر آ رہا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسماع اور اجال پر تحقیق کرنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ فاطمہ منتقیس بیوہ نہیں تھی بلکہ وہ اس وقت متلکہ تھی ان کو طلاق ہوئی تھی وہ عبداللہ بن عمر بن عثمان کے نکاح میں تھے اور انہوں نے طلاق دی تھی اس پر مسلمان میں کئی روایات موجود ہیں کہ انہیں طلاق ہوئی تھی روایت کی صحت کو بچانے کے لیے اس مسئلے کا حل تو نکال لیا گیا لیکن اس حال نے ناقابل حل سوال کو جنم دے دیا وہ یہ کہ روایت کے مطابق عدد گزارنے سے پہلے ہی ان کی طرف کئی اصحاب رسول کی طرف سے نکاح کا پیغام بیجا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصحاب رسول کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیات نازل کر چکے ہیں کہ طلاق یا افتہ عورت کی عدد پوری ہونے سے پہلے اس کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بیجا جا سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوران عدد دوبارہ رجوع کی گنجائش رکھی ہے اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ اصحاب رسول نے ایک طلاق یا افتہ عورت جو ابھی عدد میں ہے اس کی طرف نکاح کا پیغام بیج رہے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اتنا بھی علم نہ تھا اور اس بات کو تو چھوڑیے روایت میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی بہتان عظیم باتا جا رہا ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسامہ بن زید کے لیے نکاح کا بیغام بجوا دیا حالانکہ متلقہ نے اپنی عدد بھی پوری نہیں کی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک متلقہ عورت جس کی ابھی عدد بھی پوری نہیں ہوئی ابھی وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بیجا جا رہا ہو کیا ایسا ممکن ہے ناظرین یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے جوابات چاہ کر بھی تراشے نہیں جا سکتے کیونکہ نہ تو یہ واقعہ مکی دور کا ہے اور نہ ہی ہجرت کے بعد مدنی دور کے آوائل یعنی شروع کا ہے بلکہ یہ واقعہ مدنی دور کے آخری وقت دس ہجری کا ہے اگر تو مکی دور کی بات ہوتی تو کئی جواز پیش کی جا سکتے تھے حالانکہ مکی دور میں بھی ایک نبی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ نبی وحی کا پبند ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی کو ایسے کسی کام کے حلال کر لینے کی اجازت نہیں دیتا نبی جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ جس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گنجائش رکھ دی یعنی اجازت دے دی ناظرین اس واقعہ کے علاوہ ایسی مسنق احمد سمیت بعض کتب میں روایات موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ ان کی طرف نکاح کا پیغام عدد گزرنے کے بعد بیجا گیا لیکن ان روایات کا اس واقعہ والی روایت سے تعلق ہی نہیں ہے جس سے اس واقعہ والی روایت کی صحت مزید مشکوک اور کمزور ہو جاتی ہے سوال نمبر دو مسلم کی روایت میں دیکھیں کہ شہبی کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت قیس سے پوچھنے گے کہ مطلقہ عورت عدد کہاں گزارے جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عکس نظر آ رہا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شہبی مدینہ آئے ہی تھے اور ان کا سوال تھا تو انہوں نے اس سوال کے جواب کے لیے فاطمہ بنت قیس کے پاس جانا ہی کیوں مناسب سمجھا کیا امہات المومنین مدینہ میں موجود نہیں تھی کیا خلیفہ موجود نہیں تھے یا کوئی ایسا مد موجود نہیں تھا جو ان کے اس سوال کا جواب دے سکتا تھا اور پھر ناظرین اس سے بھی بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناؤز بللہ سمہ ناؤز بللہ اصحاب رسول قرآن سے ہی نواقف تھے کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متلقہ کی عدد گزارنے کی سرحت کے ساتھ وضاحت نہیں کر دی کیا قرآن میں آیات موجود نہ تھیں جو وہ قرآن کو چھوڑ کر فاطمہ بنت قیس کے ہاں جا پہنچے اس سے تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانی کسی اسلام دشمن یہودی کی گھڑی ہوئی ہے جس نے جان پوجھ کر اصحاب رسول کے کردار کو مشکوک بنانا چاہا اور اس واقعہ کو فاطمہ بنت قیس سے منصوب کر دیا اور خود کو امت مسلمہ کہلانے والوں نے خود کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے فرقے اور اس کے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات کو بطور دلائل استعمال کرنا شروع کر دیا اب ناظرین آتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر تین اس روایت کے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو جو تضادات سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک مقام پر مذکور ہے کہ یہ واقعہ تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا وہ بزاتے خود سمندری جہاز میں سوار تھے جیسا کہ سکرین پر روایات کے اکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ناظرین دوسرے مقام پر تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے ان کے چچا ذات کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ تمیمداری کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ ان کے چچا ذات کے ساتھ پیش آیا اور اس کو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پھر ناظرین اس سے بھی بڑھ کر ہینانے والی بات یہ ہے کہ تیسرے مقام پر نہ تمیمداری کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا ذات کا یعنی کہ نہ یہ واقعہ تمیمداری کے ساتھ پیش آیا اور نہ ہی ان کے چچا ذات کے ساتھ بلکہ ان دونوں کے باراکس یہ واقعہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر ناظرین مزید حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ چوتھے مقام پر یوں مذکور ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تمیمداری میرے پاس آئے مجھے خبر دی اور ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا ہے آگے کہ مجھے خبر تمیمداری کے چچا ذات نے دی جیسا کہ آپ روایت کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تمیمداری رضی اللہ تعالی نے خبر دی یا پھر ان کے چچا ذات نے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمیمداری آئیں اور وہ خبر دیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ خبر تمیمداری کے چچا ذات نے دی پھر ناظرین پانچے مقام پر نہ تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا ذات کا اور نہ ہی ان کی قوم کے ان لوگوں کا جن کا پیچھے ذکر ہو چکا بلکہ اس مقام پر ان کی قوم کے نامعلوم لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کے عقص کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اب آپ ان پانچوں مقامات کو سامنے رکھیں تو سامنے آنے والے تضادات ایسے ہیں جو اس روایت کی صحت کو نہ صرف مشکوک بنا دیتے ہیں بلکہ ناقابل قبول بنا دیتے ہیں اور من گرد قرار دیتے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو علاوہ کہلانے والو کی اکثریت نے عام عوام میں یہی پھلایا ہوا ہے کہ یہ واقعہ تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا اور اس کا دوسرا روح جو ابھی سامنے لائے جا رہا ہے ہم آپ کے سامنے لائے رہے ہیں اس کو سیرے سے چھپا دیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے آپ اپنی آنکھوں سے تمام مقامات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا سب کو ہی صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے حالانکہ واقعہ تو صرف ایک ہی ہے واقعہ ایک سے زائد نہیں ایک ہی واقعہ ہے یہ بات اس روایت کی صحت کو غیر معمولی طور پر مشکوک بنا دیتی ہے اور ناظرین سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آج تک دھوکہ دیا وہ اس دوسرے پہلوں کو سامنے کیوں نہ لے کر آئے کیوں نہ ان دونوں پہلوں کو عوام کے سامنے لگوں کے سامنے رکھا اور پھر یہ کہا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے اختیار میں ہے آپ خود فیصلہ کرو ایسا کیوں کیا گیا کہ جو ایک روح ہے اس کو بالکل سیرے سے چھپا دیا گیا اس کی لوگوں کو بھنک میں نہ پڑنے دی اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے باطل آقائد و نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں پھیلانے کے لیے انہی پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے اس بہت بڑے دھوکے کو عام کیا گیا لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور اس دجل سے کام لیا گیا آخر ایسا کیوں کیا آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں گے کیا ان سے اب یہ سوال اٹھائیں گے کیا آپ پر یہ فرض نہیں ہے پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار ایک مقام پر مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی صلاحات کے بعد یہ واقع بیان کیا جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کا عقص دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے برقص دوسرے مقام پر عشاء کی صلاحات کے برقص زہر کی صلاحات کے بعد کو بیان کرنے کا ذکر ہے اور سکرین پر آپ عقص دیکھ سکتے ہیں روایت کا عقص آپ کے سامنے ہے اور پھر حیران کن طور پر حیران کن طور پر دونوں روایات یعنی دونوں مقامات پر راوی ایک ہی ہے یعنی واقعہ بیان کرنے والی فاطمہ منتے کیس ہی ہیں فاطمہ منتے کیس ایک مقام پر کہہ رہی ہیں جی واقعہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور دوسرے مقام پر کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعہ زہر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اب ناظرین یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار یہ واقعہ بیان کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم واقعہ انسان بھول جائے کوئی شخص بھول جائے یا کوئی پریشانی ہو یاد رکھنے میں کہ کس وقت بیان کیا اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں باتوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے اس لیے یہ بات بھی اس روایت کی صحیح کو سغترین مشکوک بنا دیتی ہے یہ بھی ایک ایسا تضاد ہے جس کا جواب دھینا ناممکن ہے اللہ یہ کہ اس کی بنیاد پر روایت کو منگڑت قرار دیا جائے اس کے علاوہ استضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی تسلیم بخش جواب دیا جا سکتا ہے پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر پانچ ایک مقام پر یہ ہے کہ مخالف ہوا کی سمت سے سمندری لہروں میں ایک مہینہ تک گرے رہے اور بالآخر ایک جزیرے پر ان کا جہاز جا لگا اور وہ چھوٹی کشنوں میں سوار ہو کر جزیرے میں گئے جیسا کہ روایات کے عقص کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خود اسے پڑھ بھی سکتے ہیں ناظرین اس کے برعکس دوسرے مقام پر مصمت احمد کی روایت میں ہے کہ اچانک توفان آگیا اور ان کا جہاز ایک جزیرے پر جا لگا جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عقص نظر آ رہا ہے ناظرین اس کے برعکس تیسرے مقام پر یہ مذکور ہے کہ جہاز میں سوار لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا اور وہ کھانے کی تلاش میں خود جزیرے پر گئے اور اسے بھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ناظرین انتہائی حیران گن دور پر چوتھے مقام پر ان تینوں کے برعکس پانی کا ذکر ملتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور پانی کی تلاش میں جزیرے میں گئے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ناظرین چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے یعنی کہ پہلے پانچوں مقامات کی نفی کرتے ہوئے پہلی پانچوں باتوں کی نفی کرتے ہوئے چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے کہ ان کا جہاز ٹوٹ گیا یعنی تباہ ہو گیا اور وہ لوگ جہاز کے تختے پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر جا لگے اور اسے پہ آپ سکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ناظرین امام ابو دعود نے تو اپنی مسند ابو دعود میں جو کہ سہا ستہ میں سے ایک کتاب ہے اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی شخص زندہ باقی بچا باقی سب کے سب غرق ہو گئے اور جو زندہ بچا اس میں تمیمداری کا نام ہی نہیں بلکہ کسی اور کا نام ہے جیسا کہ آپ سکرین پر اس کا عقص بھی دیکھ سکتے ہیں امام ابو دعود کے الفاظ کو خود دیکھ سکتے ہیں امام ابو دعود اپنے الفاظ میں بلکل واضح یہ کہتے ہیں کہ ابن زدران بسری واحد ایسے شخص تھے جو بچے تھے باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات کو سچ مان لیا جائے اور باقی سب کو رد کر دیا جائے اتنے بڑے اور غیر معمولی تضادات اس روایت کو منگرد قرار دینے کے لئے کافی ہیں اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ناممکن ہے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا جہاز تباہ ہو گیا تو وہ لوگ واپس کیسے آئے یعنی کہ اگر امام ابو دعوت کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے چھوڑ دیا جائے کہ باقی سب غرق ہو گئے صرف ایک شخص بچا اگر یہ تسلیم کر جئے جہاز غرق ہو گیا اور وہ سب بچ گئے لیکن وہ سب کے سب لوگ جہاز تباہ ہونے کے باوجود واپس کیسے آگئے کس طرح واپس پہنچے امام ابو دعوت کے مطابق ان میں صرف ایک ہی شخص زندہ بچا باقی سب غرق ہو گئے تو پھر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیوں نہ کیا وہ شخص وہاں سے واپس کیسے آیا اس کی بجائے تمیمداری رضی اللہ تعالی نے واقعہ کیوں سنایا نہ صرف تمیمداری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے بلکہ ان کے چچازاد کا بھی اور ان دونوں کے علاوہ غیر معلوم شخصیت کا بھی ذکر آتا ہے اور پھر ان تینوں کے برعکس ان کی قوم یا پھر ان کی قوم کے بھی غیر معلوم لوگوں کا ذکر آتا ہے آخر یہ سب تضادات کہاں سے آگئے کہیں پر پانی کی تلاش میں جزیرے پر جانے کا ذکر تو کہیں پر روٹی کی تلاش میں کہیں پر جہاز بٹک کر ہدھ ہی جا لگا کہیں پر جہاز تباہ ہو گیا آخر یہ تمام تر سوالات کے جوابات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں یہ ایسے سوالات ہیں جو اس روایت کو منگڑت قرار دینے کے لیے کافی ہیں اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو ان تمام سوالات کے جوابات دینا لازم ہوں گے جو کہ ناممکن ہے اس طرح ناظرین سوال نمبر چھے ایک مقام بر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمیمداری سے یہ سن کر بیان کیا لیکن دوسرے مقام پر اس کے برقص یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیمداری رضی اللہ عنہ کو سامنے نکالا اور تمیمداری نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جیسا کہ آپ سکرین پر روایات کے عقص کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس بات کو صحیح تسلیم کیا جائے اگر دونوں میں سے ایک کا رد کیا جائے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جسے رد کیا جا رہا ہے جسے ترک کیا جا رہا ہے وہی غلط ہے اور جو بات لی جا رہی ہے وہی ٹھیک ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں یہ سوال بھی اس روایت کی صحت کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف سوال نمبر سات روایات میں مذکور ہے کہ جساسہ سے ملاقات ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اسے جانور لکھا اور کہا جاتا ہے اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جس پر اتنی کسرت سوال تھے کہ اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا جیسا کہ سکرین پر روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں خود پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین کیا وہ جانور تھا یا ایک عورت اگر جانور تھا تو اس جانور نے ان سے کس زبان میں بات کی اور کیسے بات کی وہ لوگ عرب تھے تو ظاہر ہے ان کی زبان عربی تھی تو اس جانور نے ان کے ساتھ عربی زبان میں اتنی روانی سے کیسے بات کی کیا ایسا ممکن ہے اور اگر وہ جانور نہیں تھا بلکہ عورت تھی تو وہ عورت وہاں کہاں سے آگئی اور پھر وہ کیسی عورت تھی جس پر بالوں کی اتنی کسرت تھی کہ نہ ہی اس کا اگلا اور نہ ہی اس کا پچھلا حصہ واضح تھا پچھلے حصے کا بتا چلتا تھا کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے یعنی کوئی بشر ایسا ہو سکتا ہے اور اس عورت نے ان سے کس زبان میں بات کی اگر عربی میں بات کی تو وہ عورت عربی کیسے جانتی تھی ناظرین کی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات دینا بلکل نمکن ہے جیسے ایسے ہم آگے بڑھیں گے آگے چل کر اس چیز کی بلکل کھل کر وضاحت ہو جائے گی کہ وہ جساسا کیا تھا جس کو عورت کہا گیا بلاہر اس کی حقیقت کیا تھی ہر لحاظ سے الحمدلہ آگے جا کر وضاحت ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر آٹھ کی طرف سوال نمبر آٹھ ناظرین ایک مقام پر ہے کہ انہوں نے جساسا پر سلام بیجا اور اس نے ان کے سلام کا واپس جواب بھی دیا لیکن اس کے بارکس دوسرے مقام پر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تیرے لیے وائل ہو جس کے معنی ہلاکت کے کیے جاتے ہیں حالانکہ وائل جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے ان دونوں مقامات کو واضح طور پر روایات کے دیئے گے اکس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ بھی ایک غیر معمولی تضاد ہے اگر تو جساسا جہنمی تھا تو انہوں نے اس پر سلام کیسے بیجا اور اگر وہ جنتی تھا تو انہوں نے اس کے لیے وائل کیوں کہا یہ غیر معمولی تضاد ہے اس روایت کو مشکوک اور ناقابل تسلیم بنا دیتا ہے اور پھر ناظرین ان میں سے ظاہر ہے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے دونوں تو سچ نہیں ہو سکتی سلام بھی بیج رہے ہیں اور وائل بھی بیج رہے ہیں اور کب جب اس سے سامنا ہوا اس سے ملاقات ہوئی یعنی کہ ملاقات کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے راضین اس کا جواب بھی دینا ایسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے جو محض اپنے زد اور انہ کی خاطر اپنے باطل نظریات کو کھوکلی بنیاد فراہم کرنے کی خاطر اس روایت کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں چاہے ان کے اس فیر سے ساری انسانیت گمراہ ہو جائے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ ان کو اپنی انا زد ہٹ درمی اور باطل عقائد سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے حالانکہ ایسے لوگ کو چاہیے تھا اور چاہیے کہ پیچھے اگر کوئی غلطی ہوئی جو غلطی کی ہے تو اس کی آگئی صلاح کریں اس کو نہ دہرائیں جو پیچھے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی صلاح نہیں کرتے اللہ سبحانہ وآلہ نے انہیں قرآن میں خنزیر کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں خنزیر کہا کہ جو اپنی غلطی پیچھے جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں ہیں جب وہ واضح ہو جائیں تو ان کی صلاح کرنے کے بجائے الٹا ان کے اوپر ڈھٹ جانا یہ خنزیر ہونے کی علامت ہے سور کی علامت ہے آگے ناظرین سوال نمبر نو ایک مقام پر یہ ہے کہ جب وہ عدیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دجال پر سلام بیجا اور اس نے واپس ان پر سلام بیجا لیکن دوسرے مقام پر اس کے برقس اس پر غیل بیجی گئی یعنی جہنمی قرار دیا گیا جیسا کہ روایات کے عقس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر دس روایات میں ایک مقام پر عدیر کا لفظ آیا ہے کہ اس عدیر میں داخل ہو جاؤ تو وہیں دوسرے مقام پر عدیر کی بجائے کسر کا لفظ استعمال ہوا ہے ناظرین دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے کسر کہتے ہیں محل کو اور عدیر کے معنی آگے آئیں گے تفصیل کے ساتھ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے اور وہ کون سا مقام صحیح سمجھا جائے اور ایک کو صحیح اور دوسرے کو اگلت ثابت کرنے کے لیے کن دلائل کا سہارا لیا جائے گا کہ جس سے انسان کو تسلیح ہو جائے کہ یہی صحیح ہے یہ بھی ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحیح کو مشکوک بنا دیتا ہے موسیقی 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 موسیقی